السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک کا اخیر عشرہ چل لہا ہے اور باقی چند ہی دن بچے ہیں اس مہینے کے اور یہ مہینہ پھر ہم سے ایک سال کے لیے جدہ ہو جائے گا رمضان المبارک کے اس اخیر عشرے اور اخیر ایام میں اہل ایمان اور مسلمانوں کی جانب سے ایک مسئلہ خاص طور پر معلوم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ کتنے روپے کا نکالنا ہے صدقت الفطر کے کتنی رقم بن نہیں ہے فطرانے کے طور پر کتنے پیسے دینے ہیں آئیے اس مسئلے کو آج ہم حل کرتے ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ چار چیزوں کے ذریعے نکالنے کا حکم دیا ہے گہوں کے ذریعے جو کے ذریعے کشمش کے ذریعے کجور کے ذریعے اور اہل ایمان اور مسلمانوں کو جو مالدار ہیں نساب کے مالک ہیں ان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ ان چار چیزوں میں سے کسی کے ذریعے بھی صدقت الفطر نکال دیں صدقت الفطر کیوں نکالا جاتا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے صدقت الفطر کے ادا کرنے اور صدقت الفطر کے واجب ہونے اور صدقت الفطر نکالنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے غریب بھی اہل ایمان اور مسلمانوں میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان کی عید میں شریک ہو کر کے خوشی کے ساتھ عید کو منا لیتے ہیں یہ اہم مقصد ہے صدقت الفطر کے ادا کرنے کا جب یہ مقصد ہے تو پھر صدقت الفطر ہمیں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے زیادہ وسط اور گنجائش دی ہے وہ کروڑ پتی ہیں عرب و روپے ان کے پاس ہیں تو پھر ان کو سستہ والا صدقت الفطر نہیں بلکہ مہنگا والا صدقت الفطر ادا کرنا چاہیے اب آپ کہیں گے جی کہ صدقت الفطر میں صدقہ اور مہنگا کیا ہے سستہ اور مہنگا کیا ہے یاد رکھیں چار چیزوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے گہوں کے ذریعے آپ نے حکم فرمایا کہ پونے دو کلو گہوں یا اس کی قیمت صدقت الفطر کے طور پر مومنین ادا کریں عید کی نماز سے پہلے پہلے اور باقی تین چیزیں جو کشمش اور کھجور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مومنین جو مالدار ہیں وہ گہوں کے اعتبار سے صدقت الفطر ادا نہ کریں بلکہ جو کشمش کھجور کے اعتبار سے ادا کریں اور سالے تین کلو کشمش یا کھجور یا جو صدق فطر کے طور پر دیں یا پھر اس کی قیمت ادا کریں یہ صدقت الفطر ہے اب اس کی کتنی قیمت بن رہی ہے یہ قیمت شہر اور علاقے اور ملک اور کنٹری کے بدلنے سے بدل جاتی ہے مثال کے طور پر میں دیلی سے ہوں تو دیلی میں گہوں اور آٹے کی قیمت کچھ اور ہے کشمش اور کھجور کی قیمت کچھ اور ہے جو کسی اور ریٹ پر مل رہا ہے اور آپ کسی ادر کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہاں اس چیزوں کی قیمت کچھ اور ہے یا اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے پردیش سے سوبے سے دیکھ رہے ہیں وہاں ان چیزوں کی قیمت کچھ اور ہے تو جس ملک میں یا جس جگہ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں گہوں جو کشمش خجور کی جو قیمت ہے وہ پتہ کر لیں اور آپ کو اگر گہوں کے اعتبار سے صدقت الفطر ادا کرنا ہے یعنی آپ بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں تو پھر پونے دو کلو احتیاطاً دو کلو گہوں کی قیمت آپ کے شہر میں جو بن رہی ہو وہ صدقت الفطر کے طور پر ادا کر لیں اور اگر آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے کشمش خجور یا جو کے اعتبار سے تو جس شہر سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس شہر میں آپ جو کشمش کی قیمت پتہ کر لیں اور خاص طور پر وہ کشمش اور خجوریں جو آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت پتہ کر کے ساڑھے تین کلو خجور یا کشمش یا جو کی قیمت ادا کر دیں اس سے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ متعینہ طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ آپ اتنے روپے کا صدقت الفطر ادا کریں اس لئے کہ مجھے معلوم نہیں آپ کون سے شہر سے ہیں اور اس شہر میں گہوں کی یا اسی طریقے پر کھجور کی یا کشمش کی یا جو کی قیمت کیا ہے میں نے آپ کو وزن بتا دیا ہے اس وزن کی کتنی قیمت وہاں بن رہی ہے اس کے اعتبار سے آپ متعین کر لیں اور صدقت الفطر آپ رمضان المبارک میں عید کی دن سے پہلے پہلے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیں تاکہ مستحق تک یہ رقم پہنچ جائے تو وہ بھی اپنی عید کے انتظامات آسانی کے ساتھ کر لیں امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ